نماز میں تعوضو تسمیہ آپ کو کس وقت پڑھنا ہے یعنی عوضو بسم اللہ کس وقت آپ کو پڑھنا ہے کس وقت نہیں پڑھنا ہے کون سی ایسے سیچویشن ہے جہاں پر آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا ہے نماز کی حالت میں نماز میں قرط کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہوتا ہے تو ہم ذرا قرط کو سمجھ لیتے ہیں کہ قرط میں کس وقت ہمیں تعوضو تسمیہ پڑھنا ہے ہم جب قرآن مقدس شروع کر رہے ہو تو وہاں پر ہمیں تعوضو تسمیہ دونوں پڑھنا ہے لیکن اگر آپ سمجھے اس کو کہ اگر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کیا اور وہاں پر آپ نے تعوضو تسمیہ پڑھ لیا اب اس کے آگے تعوضو تسمیہ آپ نے پڑھ لیا سورہ فاتحہ آپ نے شروع کر دی سورہ فاتحہ آپ کے ختم ہو گئی اور آپ اب کہیں قرآن میں بیچ میں سے آپ کو قرآن شریف پڑھنا ہے تو یہاں پر اب آپ کو تعوضو تسمیہ نہیں پڑھنا ہے لیکن ہاں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھا سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سیدھے سورہ بقرہ شروع کر دیا تو یہاں پر آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے یعنی نئی سورت آپ جب شروع کر رہے ہو تو نئی سورت کے شروع میں آپ کو بسم اللہ پڑھنا ہے اگر یہ کلیہ رو گیا تو اب آپ آئیے نماز میں نماز میں آپ نے نماز شروع کی سنہ آپ نے پڑھا سبحانک اللہ حمد جو پڑھتے وہ آپ نے مکمل کیا اس کے بعد اب آپ کو سورہ فاتحہ شروع کرنا ہے تو یہاں پر آپ تعوضو تسمیہ دونوں پڑھ لے جو ہے تو یہاں پر سنت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا تو آپ نے تعوضو تسمیہ پڑھ کر کے سورہ فاتحہ شروع کیا اور سورہ فاتحہ کے بعد اگر آپ قرآن مقدس کو بیچ سے پڑھ رہے ہیں یعنی سمجھئے کہ آپ نے اولائکہ سے شروع کر دیا اولائکہ علاہ دم ربہم تو یہاں پر اب آپ کو بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے اس لئے کہ بیچ سے آپ نے شروع کیا لیکن اگر آپ نے کوئی سورت نئی سورت ملائی ہے اس کے اندر جیسے آپ نے عالم ترکیفہ علا رب کا بیاسحاب الفیل شروع کر دیا تو اب آپ کو یہاں پر بسم اللہ پڑھنا ہے یعنی نئی سورت آپ شروع کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو بسم اللہ سے شروع کرنا ہے بیچ سے اگر آپ پڑھ رہے تو یہاں پر آپ کو بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے میں امید کروں گا کہ آپ کا یہ جو سوال ہے یہ کلیر ہو گیا ہوں گا اور اس قرط کے علاوہ نماز میں کسی بھی حالت میں آپ کو بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے چاہی آپ پتہ یاد پڑھے تو اس کے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنا دردہ ابراہیم پڑھے اس کے پہلے بسم اللہ صرف قرط قرآن پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو بسم اللہ سے شروع کرنا ہے